میں صبح بھی ہستا تھا تو مجھے سارے آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں اتنا نیگٹیو ریمارکس ہی دینے چاہیے ہر دفعہ کرائیسیز کے اندر کوئی نہ کوئی فیکٹرز سامنے آتا ہے اور الیکشن کمیشن اس کے اندر ایک قلیدی کردار ادا کرتا آپ کا دوزار تیرہ میں ریزلٹ منجمنٹ سسٹم فیل ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں آپ کا آر ٹی ایس بیٹھ کیا تھا اور آج انہوں نے خود چیف الیکشن کمیشنر نے کہا تھا نو دس بجے سے آپ کو مکمل نتیجہ ملے گا ٹو او کلوک ٹو ای ایم اس سے آگے ہم نے جانا نہیں ہے تو بارہ بجے میرے پاس جام شورو کا نتیجہ ہے لیکن جہاں بیٹھا ہوں جس کونسٹیونسی میں اس کا نتیجہ میرے پاس نہیں ہے اور چار سو پچاس پانچ سو پچاس اور اتنے پولنگ سٹیشنز ہیں یہ میں کچھ حلقوں کے ابھی پڑے ہیں مریم کے یا شاید نواز شریف کے اور اس میں کسی کے میرے پاس پچیس کا پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ کسی کا تیس پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ یہ لاہور کے حلقوں کی بات ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ ریزلٹس میرے پاس نہیں ہیں لاہور شہر سے ریزلٹ میرے پاس آٹھ بجے نو بجے ہونا چاہیی تھا مکمل نتیجہ پولنگ سٹیشن شہری حلقوں کے ہیں یہاں سیون کا علاقہ نہیں ہے جہاں سے مرادلی شاہ کا نتیجہ آگیا سانگڑ سے شازیہ مری کا نتیجہ اس سے زیادہ ہمارے پاس درشیاب ہے پشین کا جہاں سے مولانا فضل رحمان لیڈ لے رہے ہیں دوسرے وہ دیا ہی خانس ہے تو ان کو مار پیٹ رہی ہے تو پشین والے علاقے کے نتائج موجود ہے یہ والی سیچویشن کچھ وضاحت جاتی ہے اور وہ وضاحت تھی اس وقت چیف الیکشن کمیشنر نے جو صبح بیان دیا تھا آئی ہوپ کے رات بارہ بجے بیٹھ کے اس بیان کو رویو کر کے بتائیں کہ لاہور کا نتیجہ میرے پاس کیوں نہیں ہے تو آئیم ناٹ سیٹسفائی جو 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 ان کا دعوے کیے گئے تھے کہ یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم اس دفعہ فیل سیف ہے انٹرنیٹ یا موبائل بند ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ساری غلط باتیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ابحام پیدا کرتی ہیں جو یہ چھے بجے سے ہمارے یہ ساتھی ان کو ایک دفعہ پھر شاہ باش ہے چھے گھنٹے سے نون سٹاپ عیق کی ریزارلٹس پہ رہے تو چھے گھنٹے میں تو ریزارلٹس پورے ہو چاہیے تھے میں چھے گھنٹے میں ہم پچیس سالکوں کا ڈیسرلٹس پتا ہے ساڑھے چارسو بھی باقی ہے تاہ رہی اور وہ بھی کہیں 10 پرسنٹ کہیں 12 پرسنٹ کہیں 15 پرسنٹ نہیں میں پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہی ہوں کہ مکمل پولنگ اسٹیشن دس بارہ چودہ پرسنٹ اور اس دفعہ تو دند بھی نہیں ہے کہ لہور میں تین تین پرسنٹ پہ ہم تو یہ فلو ہے جو آپ کے لئے ٹربل کریٹ کرتا ہے اس کو ان کو پتا تھا کہ یہ پرابلم آ سکتی ہے تو اس کے لئے کیا موبائل فون بند کرنا ضروری تھا لیکن کمشن نے سوو میڈیا سے کہا ہے کہ یہ بند کروانے کو کھولنا میں چاہتا ہی نہیں کیونکہ اگر کچھ ڈہشت گردی ہوگی تو اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اس موبائل فون کے اوپر ہمارا سسٹم جو خود سے کام کر رہا ہے خود سے کام کر رہا ہے سیٹلائٹ اسی پر اس کا مزار پڑا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں نو دس بجے سے نتائج آ جائیں گے اور میں یہ ہس رہا تھا کہ نتیجہ انہوں نے لکھے رکھا ہوا جو نو دس بجے بتا دیں گے اب بارہ بجے بھی نتیجہ نہیں ہے ملک صاحب آپ کی بات سکت لیتی ہے یہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے لکھے نہیں رکھا ہوا یہ سیریس فلو ہے اور اس کو ملک صاحب اگر مجھے اجازت دیں ملک صاحب جب سے ہماری ٹرانسپیشن کا آغاز ہوا آپ آغاز سے ایک بات کر رہے ہیں کہ نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو لوگ چاہتے ہیں دوسری طرف آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے کہاں اس سے پہلے بھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا جو ووٹ ہے وہ دے دیں وہ بتا دیں جس کو دو روٹ پڑھیں اور مکان کے کھاتے سے نکلیں جو جو آپ نے آغاز میں بات کی تھی وہ اس سے تھوڑی مختلف نہیں ہو رہی ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو عوام کا پھر جو عوام سوچ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ نہیں ہوگا دیکھیں میں پہلے دن سے جو میری پوزیشن میں میں اس کو دوبارہ دورا لیتا ہوں پھر اس کو ہم اس کے اوپر دوبارہ بحث بھی کر لیتے ہیں میرے دور نکتے تھے جی کہ ایک تو لوگ جو چاہتے ہیں وہ نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس مور پاپلر سٹریٹس کے اندر میں جہاں گیا ہوں مجھے اس کی سپورٹ زیادہ نظر ہے میں اس پہ آن ایر ایک پوزیشن پہلے دن سے لے رہا ہوں کہ اس کا ووٹر موجود ہے لیکن اس کی تنظیم نہیں ہے جو اس کو کنورٹ کر سکے پی ٹی آئی ازیوم کر رہی ہے کہ اس کا ووٹر خود سے نکلے گا اور جائے گا اور عمران سان کی کال پر ووٹ کرے گا یہ میں پوزیشن لے رہا ہوں جی دوسرا یہ تھا کہ جس کے باکس میں ووٹ گیا ہے وہ کرن کے لیے گیا ہے یا اطلت کے لیے ہے یا ابسار کے لیے ہے اسی کو ملے وہ کسی ندیم کو یا مریب کو جا کے نہیں ملنا چاہیے یہ دو میری پوزیشن ہیں ابھی تک کے جو نتائج ہیں وہ میرے سامنے مکمل ہے ہی نہیں ہے جس کو میں یہ کہہ کے ثابت کر سکوں کہ یہ ووٹ پی ٹی آئی کا تھا تو اس کو مل گیا یہ مریم کا تھا تو اس کو مل گیا یہ نواز کا تھا اس کو مل گیا میں ابھی یہ نہیں سٹیبلش کر سکتا ابھی میرے پاس ساڑے چار سو میں سے تیتیس ہلکوں کا نتیجہ ہے تیتیس پولنگ سٹیشنز کا اس میں ایک پارٹی لیڈ کر لی ہے دوسری پیچھے ہے جب یہ ریزلٹس تین سو ہلکوں پہ پہنچے گا اس چینج ہو جائے گا ایسے نہیں رہے گا تو پھر میں کیا بولوں گا اس کو کہ وہ جو پہلے والا تھا وہ سچ تھا یا یہ والا سچ ہے یہ بات میں لوگوں کو نہیں سمجھا سکوں گا مجھے سمجھا رہی ہوگی کہ تیتیس پولنگ سٹیشن ہے لیکن ان کو پرسپشن یہ ہے کہ تیتیس ہلکوں میں لیڈ کر رہے ہیں یہ جیت رہے ہیں حالانکہ ساڑے چار سو پولنگ سٹیشنز ہے یہ بیڑا گھر اس سسٹم نے کیا ہے کہ جو لوگوں کو ہم نے ایک پرسپشن کریٹ کر دی ہے کہ ون پرٹیکلر کیلیڈیڈیٹ اس ویننگ تیتیس پولنگ سٹیشن ساڑے چار سو پینڈنگ ہے اب میں باقی ساڑے چار سو ایڈ کروں گا تو رزلٹ ہو سکتے چینج ہو جائے سب میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں گا اس کا تیلت نے یہ بات کیا نا کہ کچھ حلکوں سے تو مکمل ہو گئے رزلٹ سے کچھ سے سرپریزنگلی نہیں مہیرالاکول جو انہیں لگ رہی ہے چیز وہ یہی ہے نا کہ ہمارے اس حلکے آپ کو نہیں سیکھ لیا آپ ساڑے باقی کچھ سیکھ رہے ہیں اس سے مقبوت الحواس دیکھیں اردو کتنی اگزم سے پولش ہو گئی یہ رات کے بارہ وچے یہ تو آپ کا پھر قصور ہے آپ سکھا نہیں رہے آپ ساڑ ساڑ ہم خود جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ آپ جشمے سے فون سے آگے نہیں نکلتے کہ آپ مجھے پنجابی سکھائے آپ کو سکھائے تھا کہ رات کو ہم بات کریں گے رولہ پہ گیا ہے رولہ پہ گیا ہے اپساہر نے ایک نظم کے صبح کچھ حصہ میں نے پنجابی کو اس کا پڑھا تھا آخری والا اس کا بننا پڑھ دیتا ہوں کچھ اجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ گلوی چگمدہ توکوی سی کچھ شہد دلوگوی زالن سن کچھ منو مرندہ شوکوی سی ہم وہاں پہنچ گئے یہ آپ میاں صاحب کے لئے کر رہے ہیں آپ کہنا چاہے انہیں تو انہیں چھوٹے میاں صاحب سے پوچھنا پڑے گا بڑے میاں صاحب کو چھوٹے میاں صاحب کو سرانا چاہیے یہ چلے تلی صاحب یہ پاملس صحیح کیسے ہو سکتا تھا اب یہ جو یہ کیاوز بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کب تک مکمل طور پر آ جائیں گے کیونکہ ابھی واقعی سچویشن یہ ہے کہ دو سو پینسٹ میں سے ایک بھی ہمارے پاس نہیں ہے ایک ہمارے پاس پنجاب اسمبلی کا آ رہا ہے ایک ہمارے پاس سندھ اسمبلی کا آ رہا ہے لیکن مرکز کا ہمیں کچھ نہیں پتا دیکھیں ہم نے یہ بحث کی تھی کہ نتائج کیا وہی ہوں گے جو لوگ چاہیں گے اور ماضی کے پیش نظر ندیم کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہمیں ایسے کبھی لگتا نہیں ہے ہمیشہ نتائج جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس مرتبہ بھی ان کا خیال تھا کہ نتائج تبدیل ہوں گے ہمارا ماننا یہ تھا کہ اس مرتبہ نظام جو ہے وہ بہت سکروٹنی کے نیچے ہے اور اس مرتبہ الیکشن کو ویسے اٹھانا دھاندلی کے ذریعے دھاندلے کے ذریعے بہت مشکل ہوگا آپ ٹویکنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو میسیو رنگنگ نہیں کر سکتے ہیں یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ نتیجہ آئے گا ہی نہیں مطلب یہ کہ نتیجہ کیسا آئے گا ہم اس کے اوپر تو بحث کرتے رہے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ نتیجہ آئے گا ہی نہیں ان حلقوں سے بھی نہیں آئے گا جن حلقوں سے نتیجے کی توقع تھی اور ان کے پاس بھی نہیں آئے گا جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ لڑ لے ہیں انہوں نے ڈیل کر لی ہے ان کے لئے سیٹیں ایلوکیٹ کر دی گئی ہیں تو ابھی جو بتایا منیب نے سائٹ کرتے ہو سوشل میڈیا کی اوپر میرے پاس انڈیپرنٹ کانفرمیشن نہیں ہے لیکن ظاہرہ جب نتیجہ ہی نہیں آئے گا تو پھر وکٹری سپیچ یا ڈیفیٹ سپیچ آپ نے کیا کرنی ہے تو تجزیاتی طور پر بھی دیکھیں اور آپ اس کو الیکشن کی زاویے سے بھی دیکھیں it's a devastating point in electoral process آپ نے already اپنے الیکشن کو تورپیڈو کر دی ہے اور اگر یہ کیفیت دو گھنٹے اور جاری رہی تو وہ جو perception ہے جیت کا وہ جو perception ہے being let down وہ جو perception ہے کہ manipulation ہو رہی ہے وہ گہرا ہو کے حقیقت میں کروٹ ہو جائے گا ہو گیا اور بلکہ ہو گیا تو اس وقت آپ نے اتنی بڑی ایکسرسائز کروائی اتنے عرصے کے بعد ایکسرسائز کروائی اتنی مشکت کے بعد ایکسرسائز کروائی اور اگر آپ اس کے نتائج بھی وقت پر نہ دے پائیں تو میرے خال میں مورد الزام تو اس نظام کو ہی ٹھہرانا چاہیے ہمارے پاس کا purpose کیا ہے you do not understand what the agenda is لیکن I am telling you یہ الیکشن آپ نے خود اپنے ہاتھ سے process کے ذریعے تورپیڈو کیا ایک چیزے اس میں اور ایڈ کر دیں کہ آج سارے دن ballot stuffing کے یا ballot box جڑا کے لے جانے کے یا بھرے ہوئے box وہاں رکھنے کہ کوئی شکایت نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے کسی کو polling station والے issues جو آتے ہیں complaints ڈھیروں ڈھیر وہ بھی ڈھیروں ڈھیر نہیں ہیں ایک کا دکہ ہے ایک کا دکہ ہے لیکن اب یہ جو نتیجہ نہ آنا ہے یہ قصور سارا election commission کو answerable ہونا چاہیے یہاں چیف election commissioner کو یہاں live بیٹھا ہوا جواب دے رہا ہونا چاہیے اب سارے صاحب پھر کیا کیا جائے آپ نے یہ سب کو بتائی تھی مجھے باہ شہر کو خاص تار پر سن لے انٹرنیٹ کے ذریعے پہ ریزلٹ بھی ٹراس پر کر سکتے ہیں یہ ان کو سن رہے ہوں گے انہیں کو بتا رہے ہیں ان کے جو پولing agents ڈھاؤںڈ ہوگی ان کے پاس انترنیٹ نیمی آروں آروں کے پاس بھی نہیں ہوگا دفتر میں وہاں پہ نہیں ہوگا تو آپ کا سوال کیا تھا میں آپ سے پوچھتی پر حل کیا ہے کیا کریں ابھی جو اتنی آپ نے بڑی ایکسرسائز کر لی اس کے بعد یہی ساری چیزیں کانٹروورشل ہو رہی ہیں میں نے تو نہیں کیسے ساری چیزیں میں پوچھ رہی ہوں نا آپ سے دیکھیں دو آزار اٹھارہ میں کیا کیا تھا وہی کر لیتے ہیں الیکشن کی رات جو کیا تھا اس رات اب بھی آج بھی وہی کر لیتے ہیں دو بجے سردہ ہی جانے شکل ہوئی آگے تو چلنا نہیں ہے ہم نے دائرہ بھی گھومنا ہے نا آگے آپ میری باتوں پہ آگے آپ میری باتوں پہ آگے آپ کی اینک جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے اس میں بات یہ ہے کہ دائرہ میں ہم نے گھومنا ہے نا تو جب باقی سب لوگ دائرہ میں گھوم رہے ہیں تو ہم بھی گھوم لیتے ہیں اور میں شہزاد چوزی سب کو آج افتاد مان گیا ہوں یہ مسلسل کہتے رہے ہیں مجھے سٹریٹ ٹاک میں کہ بھئی ہائیوری نظام چلنا آگا ہے میں نے کہتے ہیں نہیں دیکھیں انتخابات ہو رہے ہیں امید رکھنی چاہیے چیزیں بہتر ہوں گی اور اس کا نیا ورژن بھی تو ہوگا یہ ہوگا پچھلے ورژن سے زیادہ متنازع ہوگا کیونکہ جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے یہ اب جو بھی آئے وہ متنازع ہوگی ہم نے جب آغاز کیا تھا آپ شہزاد صاحب آپ تمام لوگ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں امید پیدا کرنی ہیں کیونکہ وہ آغاز سے ہی بہت ساری جگہوں پر ایسا تھا کہ چیزیں بنائی جا رہی تھیں کانٹروشل ہو رہی تھیں یا اس کو کی جا رہی تھیں لیکن آپ لوگ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید دینی چاہیے ساتھ گھنٹے بات آپ لوگ حمد آر گئے ہیں اس پینل پہ چار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جسے کہتے ہیں کہ وائیڈلی بازار میں اور سٹریٹس پہ جا کے سرویس کیا ہیں اور وہ جب سے ہم پچھلے تین چار دن سے کٹھے بیٹھے ہیں سب لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے ہمیں بتاتے جا رہے ہیں اپنے اس تجربے کے بارے کہ سٹریٹ کیا کہہ رہی ہے بازار کیا کہہ جب ہم سٹریٹ اور بازار کی بات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور تجربہ کیا ہے اس کے بعد پھر جب نتیجہ آتا ہے تو وہ ہمیں سٹرینج لگتا ہے کیونکہ وی ایر یوز تو بینگ فیڈ اور یہ بھی کہا گیا ندی ملک صاحب آپ بھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے نتیجہ مختلف ہوگا لیکن اگر وہی ہے جو کہ آپ سٹریٹ اور بازار میں سن کے آئے ہو تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نتیجہ مختلف نظر آ رہا ہے نتیجہ آ رہا ہے نتیجہ آئے جو سن لو سن لو سن لو سن لو نا سن لو یہ سوال کہ اچھا جی اب رک گیا ہے تو اس روش کے بعد رک گیا ہے یہ جو روش یہ جو کریئیٹ ہو رہی ہے جو میں لہر کا تو نہیں کہوں گا اس چھوٹا سے ایک سویل ہے اس کی وجہ سے رک گیا ہے یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہو سا ہے نہیں نہیں I'm not asking you I'm just suggesting it to the people who are watching کہ so ان کی وجہ سے رک گیا ہے روش کون سے ایک سویل سمجھو چھوٹی سے یہ کام اس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں اس وقت اچھا تو تیسری بات ہے اس سے سوال کھڑے ہوں گے اب تیسری بات ہے اس کے بعد اگر ایک correction آتی ہے جس کا ہم سب خطشہ بتا رہے ہیں اس کا پھر اثر کیا آئے گا بلکل صحیح action اور reaction کیا ہوگا اچھا اس لیے جو process کو I agree with the alert جو process کو ایک طریقے سے سموٹی چلنا چاہیے تھا وہ ان تمام سوالوں کا جواب بھی ہوتا ہم اپنے جو ہماری assumptions تھی اور ہمارے facts تھے based on our street service ہم اس سے agree اس کو ساتھ لے کے چلتے کہتے ہاں لوگوں سے پوچھ کے آئے ہیں تو یہ تو آپ چار لوگ ہمیں بتانے والے ہیں ہمیں سوہاتے کی مطلب کہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو صحیح ہے جی if this is it then we should not be disturbed یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کی پارٹی ہے تو باہر سے نہیں آئی ہوئی ہیں so we need to be thoughtful about Pakistan ٹھیک ہے ریالتیاں سب نے کی کیا یہ نظام اس کو یہاں سے نکل کے اگر چل پڑے گا آگے جی تو میں I'll be the most hopeful